شیداد اکیٹمی چینل میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنڈیشنل ایکسپریشنز کنڈیشنل ایکسپریشنز میں دو قسم کے میتھرڈز ہوتے ہیں نمبر ون کیس ایکسپریشن اور نمبر ٹو ڈیکوڈ فنکشن ان دونوں میتھرڈز کو ہم ڈیفرنٹ ایکزیمپلز کے ساتھ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کنڈیشنل ایکسپریشنز کنڈیشنل ایکسپریشنز کیا ہیں آپ کے ایف دین ایلز کی کنڈیشن جو آپ یوز کرتے ہیں اسکل کے اندر بھی آپ کے پاس دو فنکشن ہیں کیس اور ڈیکوڈ جو کہ سیم وہی کام کرتے ہیں جو کسی بھی لینگویج کے اندر ایف دین ایلز کام کرتا ہے اور اوریکل کے اندر پیل کے اندر جو ہے بقاعدہ جو میں آپ کو بتاؤں گا ایف دین ایلز موجود ہے اس کے اندر بھی دو فنکشنز ابھی آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں کیس اور ڈیکوڈ جو کہ سیم وہی کام کر سکتے ہیں کیوری کے اندر اسٹیٹمنٹ کے اندر ہی چلیں ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ use کیسے کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم case expression کی بات کرتے ہیں ہم نے یہاں پر لکھا select imply name job اور اس کی salary then اب اس کا syntax کیا ہے ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیں case case کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ کون سے column کے اوپر جو ہے آپ value چیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی بھی column یا expression ہوگا when یعنی کہ اس column یا expression میں یہ value چیک کرو اگر یہ value مل جاتی ہے تو یہ print کر دو اگر یہ value مل جاتی ہے تو یہ second value value print کر دو اگر یہ value مل جائے تو یہ print کر دو conditions میں جتنی بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اور آخری میں else اگر ان میں سے کوئی بھی value نہ ملے تو last میں جو آپ نے data دیا ہوگا else کی condition میں جو ہم نے بتایا ہوگا وہ print ہو جائے جیسے یہ ایک example انہوں نے بتائی بھی ہے ٹھیک ہے چلیں اب اسی example کو جو ہم کر کے دیکھتے ہیں ہم نے لکھا یہاں پر case ہم نے لگایا job پر ہم کام کیا کرنے جا رہے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس implies ہیں جو کہ different job perform کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا جو increment ہے وہ set کرنا ہے ان کی job کے حساب سے job category کے حساب سے جو بھی ان کا increment بنتا ہے وہ percentage پہ ہم لگائیں گے جیسے کلرک کی جو job ہے اس پہ 10% لگا دیں گے اگر salesman ہو تو 15% لگا دیں گے اگر manager ہے تو اس کا 20% لگا دیں گے analyst ہے تو 25% اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ہے یعنی کسی بھی designation رکھنے والا imply ہے تو اس کو کوئی increment نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس condition کے حساب سے جو ہے ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے کیا لکھا case job when clerk یعنی یہ وہ column ہے جس کے اندر اگر یہ value ہے تو کیا کرنا ہے تو ہم نے لکھا then print کر دو sell multiply by 0.10 یعنی کہ اس کی salary کا جو بھی 10% بن رہا ہے وہ اس کا increment لگا دو color کا بلکل اسی طرح ہم نے کہا کہ when salesman ہے اچھا data جو ہے وہ case sensitive یہ یاد رکھیے گا then sell into 0.15 when manager then sell into 0.20 یعنی 20% when analyst then sell into 25% اور اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو then 0 print کر دو کسی کسی قسم کا کوئی increment نہیں ہوگا ساتھ اس کا alias بھی دے دیتے ہیں increment increment کو inverted comma میں لکھنا کیا ضروری ہے ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک کام کرتے ہیں ہٹا کے چک کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے from emp اچھا ایک چیز رہ گئی ہم نے اس کو end بھی کرنا تھا اور end else کی condition کے بعد ہم یہاں پہ mention کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھا end اور end کے بعد اب ہم نے یہاں پہ اس کا alias دے دیئے اب ہم نے اس کو run کر کے چک کیا کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں ایک دو یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو increment ہم نے لکھا ہے یہ ایک reserve word اور جو oracle کے reserve word ہوتے ہیں اس کو آپ alias کے طور پہ use نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کو alias کے طور پہ use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو inverted کاما میں لکھیں گے تو possible یہی وجہ تھی کہ میں نے جو پہلے کیا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اب ہم اس کو run کرتے دیکھیں اب آگیا output دیکھیں تو وہ issue بناتا صرف اس کے reserve keyword ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو بھار الہب issue resolve ہو گیا اچھا یہ increment تو اس نے salary کے سافت سے نکال دیا ہے اب ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ increment add ہونے کے بعد ان کی salary status بھی کیا بنتا ہے یہ تو just ہم نے increment کا column لگا کے ان کا increment percentage میں نکال ہے نا اب اس کو salary add کرنے کے بعد جو اس کی gross پہ بن رہی ہے اس کو بھی دیکھیں اب اس کے لئے اس کے کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو paste کر دیا same وہ statement کو میں نے نیچے پیسٹ کر دیا ہے اب اس میں معمولی changes کروں گا اور وہاں پہ اس کی جو ہے ہم gross پہ بنا لیں گے یہ بتا رہا تھا کہ 10 percent salary اتنی بنتی 15 20 25 اتنی لیکن یہ کی اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کو 0 کی جگہ 1.10 کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ ہم صرف پتہ کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ add کرنی ہے ٹھیک ہے اس لئے وہاں 0 point کا use کیا تھا یہاں پہ 1 point کا ہم دونی increment اپنے اوپر نکالا ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کی gross پہ ٹھیک ہے تو اب اس کو run کر کے دیکھیں اب دیکھیں سب سے پہلے cm cm کی 1100 salary ہے increment نہیں لگا ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی بھی reason ہو سکتی reason تو ہم نے بنانی جیسے اوپر ہم نے cm کو mention ہی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس نا increment zero کیا تو gross پہ جو سیلری تھی وہ اس کی gross بن گئی اور اکثر companies میں ہوتا بھی ہے کچھ ایسے employees بھی ہائر کرتے ہیں جو افیش ہائر نہیں کیا تھے کسی particular task جو some days کے لیے رکھتے ہیں تو وہ اس کی permanent salary نہیں ہوتی ہے تو اس کا increment بھی نہیں لگتا ہے تو اس طرح کے implies record بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو color کا increment نہیں آرہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کلر کی spelling جو اصل میں غلط ہو گئی ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے اور spelling mistake کی وجہ سے جو وہ اس کا increment نکال نہیں پا رہا ہے ٹھیک ہے اب آگیا اس کے نمبر وہ ہی پریشان ہوگی کہ اس کا increment کیوں نہیں آرہا ہے بہر حال ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا increment بھی آگیا ہے spelling mistake دی ہو ٹھیک ہے اچھا ابھی ایک issue اس میں اور آرہا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ point کا issue اس کو کیسے solve کریں گے اس پر لگائیں گے ہم round اس پر لگائیں گے جیسے ہم گروس پر لگا رہے تو case سے پہلے ہم نے کیا لکھا یہ پہ round ٹھیک ہے یہ bracket میں آگیا اور ending کہاں پہ ہوگی ending ہوگی end کے ساتھ اس کے ثم لگا دیں گے comma اور zero اگر آپ نہ بھی لگائیں تو default میں یہ zero ہی کرتا ہے اس کو اب run کر کے چیک کرتے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ comma zero جو ہوتا ہے وہ basically optional ہوتا بارال syntax تو اس کے اندر جتنے بھی argument لگتے ہیں تو اس کو follow کریں تو اچھا ہے تو یہ دیکھا ہم نے یہاں پر کیس expression ہے کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر اسی کام کو decode فنکشن کے ذریعے کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کریں گے ساتھ ہی ایک bracket کا اضافہ بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بالکل اسی طرح یہ جو case ہے اس کے ساتھ بھی decode لکھا اور ایک bracket open کر دی ٹھیک ہے secondly یہ کام کرنا ہے کہ جہاں جہاں پر وین لکھا ہے ان جبوں پر اس کو replace کرنا ہے ٹھیک control r press کرتے ہیں replace کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے لکھ دیا کام replace all ٹھیک ہے اس کو step by step سمجھتے جائیں کہ کوئی اتنی بڑی rocket science نہیں ہے ٹھیک ہے تھرڈ یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی then آرہا ہے اس کو بھی کام سے replace کر دیں یہ میں آپ کو زبردست short keys بتا رہا ہوں آپ مانے نہ اس فرمولے سے کوئی بھی نہیں بتائے گا اب ہم کیا کر رہے ہیں آپ ہے ہم نے اس کہ اس column کو decode کرنا ہے اگر یہ کام کرو یہ کام کرو بالکل سیم جیسے کہ اس نے کیس کے فنکشن میں کیا تھا اچھا فورث اس کو کام ہو نہیں لگا اس سے replace کرتے ٹھیک ہے decode کی open کی bracket تو ہم نے لگا دی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو close کی bracket بھی لگ گئی end کی جگہ پہ ٹھیک ہے اب اس کو run کرتے ٹھیک ہے تو یہ execute ہو گیا ہے تو case decode میں بس تھوڑا سا syntax کا فرق ہے logic same بھی ہے بلکہ میرے حساب سے decode زیادہ آسان ہے اس میں لکھنا کم پڑ رہے ہیں اگر قوموں میں confusion ہو رہی ہے تو آپ case کا function use کر لیں ایک example ہم اس میں اور دیکھ لیتے ہیں ہم نے لکھا یہاں پہ select imply name ساتھ job لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے decode کا function جو use کیا اور decode کے function میں ہم نے two char of high date یعنی اب میں اس کو کیا بتا رہا ہوں یعنی اس چیز میں آپ نے find کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا find کرے گا یہ ظاہر سے بات ہے year ہی نکلے گا year بتا رہے تو اگر اس میں 1981 نکلے یہ یہاں پر جو میں آپ پہلی argument اس میں ڈالا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ find کرنا ہے ٹھیک ہے کیا find کرنا ہے 1981 مل جائے تو کیا کرنا ہے میں نے گا one لکھا آج ہے نہ ملے تو کیا کرنا ہے zero لکھا آج ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا کام ہے from emp اچھا اس میں یہاں پر close bracket لگے گی ٹھیک ہے کیونکہ ایک bracket 2 4 کی ہے اور ایک bracket decode کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر چونکہ ہمیں year نظر نہیں آرہا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں کہ یہاں پر higher date کا column لے لیتے ہیں اب دیکھیں معاملہ کچھ بہتر ہو ہے جہاں بھی 81 کے implies آرہ ہیں وہاں پر 1 آرہ ہے اور جہاں 81 کے علاوہ ہے وہاں پر 0 آرہ ہے ٹھیک ہے یہ بڑی زبردست logic ہے اور izi کی base پہ جو ہے میں آگے آپ سے پی پر ایک زبردست پر رام بھی بنواؤں گا جس میں یہ logic use ہوگی اس logic کے ذریعے ہم اپنی PL بنائیں گے ٹھیک SQL میں جتنا دماغ کھول چکتے ہیں کھول لیں کیونکہ جب میں PL میں جاؤں گا PL میں بہت زیادہ حاضر ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اور وہاں یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں یہ سارے جو فارمولی فنکشن ہیں وہاں پہ ہم utilize کریں گے اپنی ضرورت کے حساب سے ایک نمبر 80 کے جتنے بھی implies ہیں اس کے پر ٹیکس لگایا ہے کنڈیشنل اور ساتھ ہی یہاں پر decode کا function use کیا ہے اور decode کے function کے ساتھ اور decode کے فنکشن کے اندر trunk کا function use کیا ہے اور اس کے اندر salary کو 2000 سے ڈیوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے 2000 تو خیر کے جو بھی نمبر آرہا وہ نکال لو تو simple کیا ہے تو implies tax rate نکال ہے یعنی salary یہاں پر 2000 divide ہوگی تو اس کا answer 0 آجائے یعنی imply salary اس سے کم ہوگئی ہے tax rate تو نہیں لگا اس کے اوپر in case 2000 ہوتی ہے تو یا اس سے کم ہوتی ہے یعنی imply salary 2000 سے کم ہے ہم نے اس کو 2000 دیوائی کر دیا تو اس کا جو answer ہے وہ point decimal میں آئے گا تو جو value آئے گی اس کو کیا کرو اٹھا کر دو چلیں اس کو کر کے دیکھتے ہم نے table کے اوپر ہم نے لکھا یہاں پر select imply کا نام job اور cell اس کے table میں salaries implies کی بہت کم ہے لہٰذا ہم نے یہاں لکھا trunk of salary divided 1000 salary کم ہونے کی ویدی میں 1000 لے رہا ہوں ورنہ 2000 ہی لیتا میں اصل چیز تو logic کو سمجھ نا اور میں لکھا اس کو اگر record use کر رہا ہے case نہیں کر رہا کام دن 1000 ہے اس کا کوئی tax نہیں ہے اگر اس salary کو divide کرنے کے بعد 1 آگیا یعنی اس salary 1000 سے لے 1 999 تک ہے تو اس کا tax کتنا کر دو 0.09 ایک کام کرتے ہیں اس کو 0.00 کر دیں ٹھیک ہے دو conditions ہو گئی اگر تو salary کا status یہاں پر 2 آرہا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو point کی بجائے آسانی کر لے دیں 0 9 کر دو ٹھیک ہے اور salary کا status 2 آجائے تو اس پر tax 12 کا لگا دو اور status 3 آجائے تو 15 پر سنٹ کر دو اور اب میں نے لکھا else کیا کر دو یعنی جس کی جو بھی salary ہے اس سے زیادہ 3 سے زیادہ ٹھیک ہے divide کرنے کے بعد تو اس پر tax 25% کر دو ٹھیک ہے یہاں bracket close کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو alias دیتے ہیں tax کا from emp run کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ color جس salary 800 ہے اس کا zero کیوں آ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ لیزن 1000 ہے ٹھیک ہے نا جیسے اس میں mention کیا تھا کہ لیزن 1000 ہو تو اس پہ ٹیکس نہیں لگا نا کسی قسم کا جیسے یہاں پہ color گئے دیکھیں اس ٹھیک 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 ٹھیک